بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا مجرم نے اور اللہ کی رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا اس کو اٹھا کے معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ زید پر لگا دیا جاتا ہے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا کون ہے یزید میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا کس کے بیٹے ہیں یزید معاویہ کون ہے صحابی رسول جس نے صحابی کو دیکھا وہ کون ہوتا ہے تابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے صحیح الجامع کی روایتیں سلسل صحیحہ وان سیون تری آپ نے فرمایا اول جائش من امتی یرکبون البحر فقد اوجبو میری امت میں سب سے پہلے جو پانی میں جہاد کریں گے سمندر میں جہاد کریں گے ان سب پہ جنت واجب ہے پھر فرمایا اول جائش من امتی یغزونا قیصر مغفورا لہم میری امت کے جو لوگ قیصر کے ساتھ جہاد کریں گے رومیوں کے ساتھ ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے دوسری روایت سحی بخاری کی روایت ہے 2924 سلسل صحیحہ 268 سحی ابی داؤو 2512 روایت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اللہ کے سور نے فرمایا اول جائش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے ان میں جنت واجب ہے اور سب سے پہلے سمندر میں بہری بیڑا بنایا تو کس نے سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی سحادی رسول پھر اللہ کے سور نے فرمایا اول جائش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفورا لکھ میری امت کے وہ لوگ جو قیصر رومیوں کے ساتھ جہاد کریں گے مغفورا لہم اللہ تعالی نے ان کو بخش دیا ہے سحی بخاری کی اس روایت کی شرع میں امام ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں قال المحلم فی هاز الحدیث منقبت لے معاویہ اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے لئانہو اول من غزا البحر کیونکہ سب سے پہلے سمندری جہاد سیدنا معاویہ نے کیا ومنقبت لولدہی یزید اور اس حدیث میں فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی لئانہو اول من غزا مدینہ قیصر کیونکہ سب سے پہلے قیصر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک الزام نہیں لگا سکتے اس وقت تک آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس نے کیا ہے ومن قال فی مسلم ما لیسے فی جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس میں ہے نہیں اسکنہ اللہ ردغت الخبر اللہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے وہ لیسے بھی خارج حتی اخرج مما قال جب تک ثابت نہیں کرے گا حدیث کہتی ہے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے میں صرف سمجھانے کی غرض سے اچھا یزیب بن معاویہ مسلمان تھے کے کافر بولیں کسی دنیا کی کتاب نے اس کو کافر لکھا نہیں وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے کافروں کے صحابہ نے بھی سیدین عبداللہ بن عمر یہ صحابہ سب ان کے بادشاہت میں رہے ہیں کی نہیں رہے ہیں اس کا فضلہ مسلمان بھی تھی مسلمانوں کے بادشاہ تھے جب حدیث کہتی ہے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے یہ بھی خوبصورت دور ہے یہ ساری جو باتیں سنی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نہیں ان کے زندگی میں ہی ہونا جو صحابہ کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کسی نے کہا کہ نعوذ بلہ مرتاد ہو گیا کس بنیاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے ایک ظلم وہ ہوا جو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو متعون کیا جاتا ہے صحابہ پہ ساری باتیں لگائی جاتی ہیں اور حقائق کی طرف جانے کے لئے کو تیاری نہیں ہے جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سمندر میں جہاد کیا ان کو اللہ نے بخش دیا جنت واجب ہے سیدنا معاویہ نے وہ کام کیا وہ جنتی ہیں کہ نہیں گالی دینا بنتا ہے جس نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ان کو بھی اللہ نے بخش دیا صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہے اگر یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے لخشا کے نہیں لخشا کس لیے اللہ حضور جلال سے دعا کیجئے اللہ حضور جلال ہمیں سچا دین سننے اور سچا دین سنانے اور اسے کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی